نرندر موڈی جی تیتری بار پردھان منتری بنے ہیں دو سو ترانوے ممبر پارلیمنٹ ہیں انڈیئر کی سنیں گے آفے تک بھتر لوگوں کو منیشٹر بنایا گیا ہے لیکن اندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جنرل الیکشن کے بعد کسی بھی مسلمان کو منیشٹر نہیں بنایا دو ہزار چودہ جب بی جے پی کی گورنمنٹ بنی نجمہ حفظ اللہ کو منیشٹر بنایا دو ہزار انیس میں جب بی جے پی کی گورنمنٹ بنائی تو مختار نکوی کو منیشٹر بنایا لیکن اس بار دو ہزار چودہ جنرل الیکشن کے بعد کسی بھی مسلمان ممبر پارلیمنٹ انڈیئے سے نہیں جیتا اور نہ ہی کسی کو منیشٹر بنایا حالکہ سکھ کمیونٹی سے بھی کوئی جیت کر نہیں آیا کرسکن کمیونٹی سے بھی کوئی جیت کر نہیں آیا لیکن ان کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے رجا سوا بیجا جائے گا منیشٹر کو بنا لیا ہے لیکن ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا رہا ہے ایک جنرل الیکشن کے بعد کسی بھی مسلم کو ریپرزنٹیشن نہیں ملی حالکہ بی جے پی چاہتی ہیں انڈیئے چاہتی تو شائع کسی بھی بندے کو جو ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا اس کو اوٹ جو ہے وہ ایزا منیشٹر دلا سکتے تھے لیکن ریپرزنٹیشن نہیں ملی اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جنرل آپ کیو ریپرزنٹیشن دیں وہ تو بی جے پی کو ووٹ نہیں نہیں دیتے بھائی ووٹ کیوں دیں گے وہ آپ کو چان سال پانچ سال جب آپ کی سرکار ہوتی ہے تو آپ دن رات دن رات دن رات مسلمانوں کو گالگیاں دیتے ہیں اس کے بعد جب الیکشن آتے ہیں تو الیکشن میں آپ نے کسی کو منڈیٹ دیا نہیں دیا پانچ سو ترتالی سیٹے ہیں انڈوستان میں ایک مسلم کرل سے آپ نے اس کو جو ہے وہ منڈیٹ دیا وہ بھی ہار گیا پانچ سو ترتالی سیٹوں میں سے اگر آپ سچ میں چاہتے کہ سب کا ساتھ سب کا عقاس ہو تو آپ مسلمانوں کے لیے اچھ اچھی پالسیز لاتے ان کو اپنے پاور کرتے ان کو پولٹی کے لیے بھی آپ نے ساتھ جوٹ دے لیکن آپ کی سیاست مدرسہ مسجد نماز روزہ ان سب چیزوں پر رہتی ہے پانچ سال گالیاں دیتے ہو اور اس کے بعد ووٹ سے پہلے ہی آپ نے کہایا کہ آپ کے ووٹ کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں اور ایسا ایک بار نہیں کہیں بارہ سام کے چیف مینسٹر حمد کمار نے بھی کئی بار کہا ہے اس نے کئی بار کہا ہے اوپیشلی ان ریکارڈ کہا ہے کہ مسلمانوں کے وولوں کے ہمیں ضرورت ہی نہیں لائنگ وائز بول بھی بہت لوگ کسی نے کہا کہ ہم نے نجام کو ختم کیا کسی نے کہا کہ ہم نے اتر پردیش سے مدرسوں کو ختم کر دیا کسی نے کہا کہ آج لوٹ سے فکر اتار لئے گئے ہیں پانچ سال کے بعد یہاں پر نواز پڑھنے والا کوئی رہے گا نہیں کوئی نام تک نہیں لے گا جب آپ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو مسلمان آپ کو کیوں ووٹ کرے گا خیر اندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی مسلم کو جنرل الیکشن کے بعد منسٹر نہیں بنایا گیا دس اس ہیپننگ فرس ٹائم انہیسٹری آف ویڈیا انیس سو سنتاریس میں اندوستان ازاد ہوا نائنٹی نائٹی ایٹ میں جو اٹرل مہری واجپیک کی گورمیٹ بنی تو اس وقت تھی دو لوگ جمہو کشمیر سے عمر عبداللہ اور بہار سے شانواز ان کو جو تھا وہ منسٹر بنایا گیا تھا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں ویڈی کی گورمیٹ آئی دو ہزار انیس میں گورمیٹ آئی اور اب دو ہزار چوبیس میں انڈیا کی گورمیٹ آئی لیکن کسی کو ریپرزنٹیشن نہیں ملی انڈیا آلائنس میں پچیس سے زیادہ ستائیس کے قریب قریب لوگ ممبر پارلیمنٹ من کرائے ہیں لیکن وہ بیٹھے گے اپوزیشن میں السلام علیکم دوستو ابھی آپ سن رہے تھے گفتار آحمد جی کو جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہے دوستو انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کیندر میں کیندر کی جو سرکار ہے بی جی پی سرکار پھر سے چن کر کے آئی ہے اور مریندر موڈی تیسری بار پردھان منتری چنے گئے ہیں جی ہاں دوستو لیکن کسی بھی مسلمانوں کو کوئی بھی پد نہیں دیا گیا ہے منسٹری کا یہ بہت ہی افسوسناک ہے دوستو اور سچ میں آئے دن بی جی پی والے ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں مندر مسجد کرتے رہتے ہیں نفرت پھیلاتے رہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے رہتے ہیں پاکستان جانے کی بات کرتے رہتے ہیں تو پھر کیسے مسلمان ووٹ دیں گے بتائیے لوگ تو پہلے ہی نفرت پھلا دیتے ہیں پہلے ہی ڈر پھلا دیتے ہیں ڈر اور خوف کا ماحول کر دیتے ہیں تو پھر کیسے مسلمان ووٹ دیں گے ان کو اور بعد میں کہتے ہیں مسلمان ووٹ دیا ہی نہیں تو پھر کیسے اس کیلئے کام کریں گے اس طرح کی باتیں سننے کو آتی ہے بی جی پی نیتاؤں کے دوارہ دوستو آپ کو ویڈیو کیسے رہے گا کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں ہمارا جنرل پہ نئے ہیں تو جنرل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اگر دوستو دیکھنے کے